مارٹ ہاؤس آپ کو دکھانے لے جا رہے ہیں بھائی کسوی صدی کا دور ہے تو اس گھر میں کیا کچھ ہے آج یہ بتائیں گا اور کیمت اور اس کی اندر جو سپیشلٹیز ہیں اس کے بارے میں بھی آگا کریں گے تو اب بھائی ہر چیز ریموٹ پہ آگئی ہے بہت سودنگ سا ہے کلر سکیم میں ان چیزوں میں اچھا یہ تھوڑا ڈیفرنٹ ہے بھائی اسلام علیکم جناب آج ہم پریسنٹ فور بہریہ ٹاؤن میں ایک سمارٹ ہاؤس آپ کو دکھانے لے جا رہے ہیں جس کے دروازے لائٹس پردے ہر چیز بلکل سمارٹ ہے کیونکہ بھائی کسوی صدی کا دور ہے تو اس گھر میں کیا کچھ ہے آج یہ بتائیں گے اور ویڈیو کے آخر میں آپ کو اس کی قیمت اور اس کی اندر جو سپیشلٹیز ہیں اس کے بارے میں بھی آگا کریں گے آئیے وزٹ کرتے ہیں جب آپ انٹر ہوں گے تو آپ کو ایک بہت بڑا گیراج جس میں آپ کی ایزی لی دو بڑی گاڑیاں کھڑی ہو سکتی ہیں اور اس کے ساتھ ادھر پیسج ہے بیریہ ٹاؤن میں یہ تھوڑا اصول ہے کہ آپ کو ساتھ فٹ جو ہے وہ گلی چھوڑنا پڑتی ہے سائیڈ بی بھی اور بیک بی بھی اور پھر آگے اسی طرح سے فرنٹ بی بھی تو فرنٹ میں بہت زیادہ لان نہیں رکھا گیا لیکن خوبصورت سے انہوں نے ایک سیٹ اپ کیا ہوا ہے کچھ درخت کچھ پودے لیکن اب گھر اندر سے آپ کو دکھاتے ہیں کہ وہ کیسا ہے ہر چیز میں بڑی جدت ہے تو یہاں پر سب سے پہلے ہم آپ کو دکھائیں گے یہاں سے انٹر ہوتے ہیں رائٹ سائیڈ پر ڈرائنگ روم اور اس ڈرائنگ روم میں بھی بڑی جدت ہے جناب یہ یہاں سے ٹچ پر ایک لائٹ پھر دوسری لائٹس اور پھر تیسری لائٹس تو تین طرح کی جو لائٹس ہیں گلاسز بھی اتار لیتے ہیں اندر خوبصورتی تو اس کے بعد ہی دیکھنے میں آئے گی اور اسی طرح سے ہم یہاں سے فین آن کر سکتے ہیں یہ پورا ٹچ کے ساتھ ہیں اور یہ ڈرائنگ روم میں جس میں جب آپ یہاں بیٹھے ہیں بیٹھنے کے بعد اچھا لگتا ہے کہ آپ پردے کو اس طرح سے کھول لیں تو بھائی ریموٹ سے یہاں پر آپ کے سارے کے سارے کرٹن وہ اٹیچ ہیں اور اگر آپ اس کرٹن کو بند کرنا چاہ رہے ہیں تو پھر آپ اس کو بند بھی کر سکتے ہیں تو اب بھائی ہر چیز ریموٹ پہ آگئی ہے ریموٹ کنٹرول کی دنیا ہے تو کیا کریں ریموٹ کے ساتھ ہی ہر چیز وابستہ ہوگی اچھا یہاں سے آپ ڈرائنگ روم سے نکل کے بڑا اچھا یہ ڈرائنگ روم ہے اور ڈرائنگ روم میں ایک خاص چیز بہت زیادہ ڈرائنگ روم کو بھرا ہوا نہیں ہے مطلب کچھ ہلکا پھلکا وال اور اس کے اندر بھی لائٹس دوپہر کا وقت ہے آپ کو لائٹ کے درے تھوڑا وہ کم نظر آئے گی لیکن یہاں اس لائٹ کے ساتھ بھی اٹیچے پورا گھر بلکل فنش اور فنشٹ ہو چکا ہے تو ڈرائنگ روم سے بلکل ساتھ جو ہے وہ ڈائننگ کا ایریہ ہے یہاں اور ڈائننگ کا الگ سے بھی گیٹ دے رکھا ہے یہ پورا ڈائننگ کے ایریہ یہاں سے ونڈو روشن اور ہوادار سا وہ گھر نظر آ رہا ہے یہ ڈائننگ وال ہے یہ بڑی فیوریٹ قسم کی چیز انہوں نے یہاں لگا رکھی ہے اور یہاں سے جب ہم اچھا چھت پہ بھی اوپر ہوں اور ڈائننگ کے بلکل اوپر جو ہے وہ فنز لگا رکھیں اور یہاں سے ڈائننگ ایریہ سے آپ کچن کی طرف بھی آ سکتے ہیں اور جیسے میں نے آپ کو بتایا باہر سے وہ اندر آ سکتے ہیں تو یہ کچن کا ایریہ ہے اور بہت ہی خوبصورت تھیم میں یہ کچن وہ پورا ڈیزائن ہے تو یہاں فٹڈ بڑا جدید قسم کا مایکرو بھی اور دوسرا اون جو ہے وہ بھی یہاں پر ہے اور اوہو تو جناب یہ زبردست قسم کی نیو ایک چیز جو ہم میں نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جس کو ہم کبرز کہتے ہیں وہ یہاں پر اس کے ساتھ اٹیچ ہیں تو یہ ہم نے کر دی بند اور یہ اون یہ اون کیونکہ مینولی یوز ہوتا ہے اس لئے کھلا ہے دوسرا بھی اس کا کنیکشن انہوں نے بند کر رکھا ہے کچن یہ بنیادی طور پر مین کچن ہے مین کچن میں جو تھیم آپ دیکھ رہے ہیں وہ بہت خوبصورت اور یہ دیکھیں آپ ہر چیز اپنے اسی سٹائل میں آپ کو نظر آئے گی مارڈن کچن کی جو لک ہے وہ بلکل ویسی ہے اچھا ضرورت ہوتی ہے کہ آپ کو پھر یہاں ڈرٹی کچن بھی چاہیے ہوگا تو ڈرٹی کچن بھی اچھا یہ سارا جو ڈش واش ایریا ہے یہ ڈش واش کے لیے ساری چیزیں ہیں یہاں بھی اچھا ڈرٹی کچن بہت ضروری ہے کیونکہ کھانا پینہ بنانا اصل جو ہے وہ یہاں پر آپ کو یہ نظر آئے گا یہ ڈرٹی کچن کے ایریا بنایا ہوا ہے تھیم بیسا ہے اور باقی سب کی سب چیزیں بلکل اسی طرح سے انہوں نے سٹ کر رکھے اور ڈرٹی کچن کو الگ سے دروازہ بھی اور اسی کا اگزاوسٹ ویسے ہی اچھا یہی سے ہم واپس جا کے آپ کو دوبارہ سے کیونکہ مین انٹرس بھی بہت خوبصورت ہے وہ دکھانا بھی ضروری ہے تو ہم واپس ڈرائنگ روم سے نکل کے ایک جو لابی کے ایریا جہاں ہیں مین انٹرس ہیں وہاں سے آپ کو گھر میں لے کر دوبارہ سے آئے ہیں اور یہ جو ایریا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں بڑا روشن بھی اوپر تک یہ چھوٹا سا کٹ سیڈیوں کے ساتھ وہ بنا رکھا ہے اور یہ واش روم جسے پاودر روم بھی کہا جاتا ہے پاودر روم بھی کہا جاتا ہے جو آنے کے لئے بہت چھوٹا سا لیکن بہت ہی خوبصورت انہوں نے چھوٹے سا واش روم کو بھی بہت اچھا پانی آ رہا ہے اب ہم یہاں سے لاؤنج اور پھر اسی کیشن کے ایریا میں آ رہے ہیں یہ ہے بیسکلی لاؤنج کا ایریا یہاں اس کو تھوڑا سا ایک سٹپ وہ نیچے رکھا ہوا ہے آپ جیسے بھی سیٹ کر سکتے ہیں لیکن تین جو ہے وہ بہت خوبصورت ہے زیادہ وائٹ ہے نائنٹی پرسنٹ بہت کم اس میں گری اور بلیک کا وہ نظر آ رہا ہے میزش اچھا یہ بڑی خوبصورت سی ایک انہوں نے وال بہت سمپل وال رکھی ہوئی ہے سب سے اچھی چیز یہ ورنہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت لکڑی کا کام اور بھرا ہوا اور خطہ نہیں کیا میں اب کچھ نہیں کہوں گا بہت سارے لوگوں کی اپنی اپنی پسند ہے لیکن اس میں آپ کو بڑا سودھین ایفیکٹ لگ رہا ہے بہت سودھنگ سا ہے کلر سکیم میں ان چیزوں میں ہلکی ہلکی سے لائٹس اور ہلکی ہلکی لائٹس کے اندر دھیمی دھیمی ہم آپ کو بیڈروم دکھاتے ہیں بیسکلی دو بیڈروم جو ہیں وہ گراؤنڈ فلور پر موجود ہیں اور وہی یہاں پر بھی اسی ٹچ کے ساتھ ہم لائٹس آن کر سکتے ہیں اور پرسے پنکے کی ضرورت تو نہیں ہے یہ جناب بیڈروم ہے ایک اور اس بیڈروم ایک اچھا مناسب سائز ہے اور اس میں بھی بیڈروم کے اندر وال باقاعدہ طور پسٹ ہے اگر آپ کرنا چاہتے ہیں نہیں تو آپ کی مرضی ہے لیکن یہاں پر جو وارڈروم ہے وہ تھوڑا بڑا ہے اور وارڈروم بھی آپ کو یہاں سے کھول کے دکھاتے ہیں یہ جیسے ہم نے اچھا واو تو یہ بھی اچھا ہے کہ انہوں نے اس کے ساتھ اٹیچ کر دیا کہ جیسے ہم کھولیں گے تو اندر لائٹس وہ بھی نظر آ رہی ہے تو جناب یہ ہینگنگ کے لیے وارڈروم ہے اور اس کے ساتھ ہی یہ ادھر رکھنے کے لیے موجود ہیں کپڑے تو یہاں اس بیٹروم کا واش روم اچھا سپیشیس لیکن سب سے مزید کی بات ہے کہ الگ الگ اس کو وہ رکھا ہوا ہے جو یہاں ممٹی کے ساتھ پورا بنایا ہوا ہے شینک کا ایریا وہ بھی اور اس کے ساتھ ڈرور اور پھر جو بات کے لیے وہ بھی اچھا آپ کو بات کے پوری وہ چیزیں نظر آرہی ہیں اس کو ڈبلی ہے تو اب ہم چلا کے دکھا سکتے ہیں اگر تو پھر ہوتا نہانے کے لیے لیکن یہ ساف سترا رہتا ہے کہ اگر الگ الگ پارٹ ہوں اور دوسرے بیٹروم کو آپ دکھاتے ہیں یہ تھوڑا بڑا ہے اسپیشیس بیٹروم جسے میں نے کہا کہ یہ تھوڑا بڑا بیٹروم ہے یہ اس میں سپیس بھی زیادہ ہے اور اس بیٹروم میں بھی آپ کو ایک وال نظر آرہی ہے جو پوری تیار کی گئے تھیم بہت اچھا ہے وائٹ کا آپ کو بڑا اچھا سودھنگ ایفیکٹ لگتا ہے روشن گھر لگتا ہے یہ اچھا ہے اس کے واشروم بھی آپ کو دکھاتے ہیں اچھا یہاں بھی کبرز جو ہیں وہ وہی اسی طرح سے ہیں یہ تھوڑی کھلی ہے لائٹ شیٹس انہوں نے اچھا یہ تھوڑا ڈیفرنٹ ہے بھائی واشروم کا سائز تھوڑا قدرے کم ہے لیکن واشروم میں بڑا جدید قسم کا بات ٹب وہ لگایا ہوئے اور اس کے لئے فنکشن ہیں وہ آپ ویسے بھی نیٹ پہ دیکھ لیں بہت اچھے ہیں خیر ہم اس کو کر چکے ہیں لیکن یہ ایک بات ٹب کا واشروم وہ ہے تو یہ بھی بہت اچھا سٹائل الگ سے الگ آ چکا ہے ہر چیز میں اور یہاں نیچے گراؤنڈ فلور کے بعد اب ہم آپ کو فرسٹ فلور پہ لے کر چلتے یعنی کہ بالائی منزل اوپر کا مالا فرسٹ مالا جو بھی آپ ہمارے جاتے ہی ڈی ٹائم ہے لیکن اس وقت شاید آپ کو لائٹ سے نظر نہ آ رہی ہوں لیکن یہاں رات کے وقت خود آٹومیٹکلی اس میں لائٹ آ رہی ہیں تو اوپر کی بالائی منزل یا فرسٹ فلور وہ آپ کو دکھاتے ہیں ہم اوپر آ رہے ہیں تو بہت بڑی بڑی ونڈوز صرف گھر کو روشن رکھنے کے لیے وہ یہاں بھی بنائی ہوئی ہیں اس طرف ٹیرس ہے چھوٹا سا ایک لیکن یہاں اوپر آئیں گے تو یہاں ایک ماسٹر بیڈروم جس کا سائز سب سے بڑا ابھی تک جتنی بھی ہم دیکھ چونکہ اس میں سب سے بڑا سائز اس بیڈروم کا ہے اور یہ بیڈروم ہیوج آپ کو نظر آرہا ہے بلکل پلوٹ بیسکلی ہے بلکل وہ کارنر کے اوپر چوک کے اوپر ہے اور سامنے دور تک آپ کو پورا ایریا وہ نظر آتا ہے اس کھڑکی سے اس بیڈروم کے ساتھ بھی بہت ہی بڑا واشروم اس بیڈروم کے اندر انہوں نے کبر رکھی ہوئی ہے اور بیڈروم سب سے بڑا ہے اس میں بہت اچھا یہ سنسر وہ ہے اور اچھا اس واشروم کے اندر انہوں نے بات تب بھی دے رکھا ہے اور شاور بھی دے رکھا ہے تو یہ سمجھیں کہ ماسٹر بیڈروم کا ماسٹر ہی واشروم ہوگا جو بہت بڑے سائز میں ہے تو ایک اچھی اور لیکشری لائف گزارنے والوں کے لیے یہ ایک زبردست قسم کی چوائز ہے جیسے نیچے لاؤنج ہے اسی طرح سے اوپر بھی یہاں پر لاؤنج ہے لیکن اس لاؤنج میں تھوڑا سا دیفرنٹ یہ ہے کہ اس میں امریکن سٹائل چھوٹا سا کچن کی لک بھی دے رکھی ہے یہ آپ کو یہاں جو چولا ہم کہتے ہیں وہ ہے اس میں اسی طرح سے یہاں اس کے لئے کبرز وغیرہ رکھی ہوئی ہیں اور اون اور سارا سیٹ اپ ویسے کا ویسا بنا رکھ ہے لیکن بہت چھوٹا سا مختصر آپ اگر آپ اوپر ہیں تو ہلکا بلکا اگر آپ یوز کرنا چاہتے ہیں یہ لاؤنج کی جو اوپر کی تھیم ہے وہ تھڑا وائٹ اور بلیک کے ساتھ ہے وہ نیچے سے بھی زیادہ خوبصورت وہ نظر آرہی ہے لاؤنج کے ساتھ ہی بلکل جو ہے وہ پیشو ہے اور پیشو کو ہم یہاں سے آن کریں گے تو پیشو کو یہاں سے ہم نے آن کر دیا یہاں سے آپ کو یہاں سے پیشو کے ایریا میں آگئے اچھا ابھی اس وقت بھی گرم موسم کے باوجود اچھی ہوا چل رہی اور وہ آپ دیکھ بھی رہے بیٹھنے کے لئے آپ کو ویسی چیزیں ہیں کہ خراب بھی نہ ہو سکیں اور پیچھے ایک اسپیشو کا وہ چھوٹی سے انہوں نے بنا رکھی ہے آپ شار بھی اور سکون سے بیٹھ شام کے وقت اپنوں کے ساتھ چائے بیٹھ کے یہاں انجوائی کیجئے اور پانی گرتا ہوا تھوڑا خدرتی محول آپ کو لگے گا پودے آپ اور بھی اس سے زیادہ اچھے لگا سکتے ہیں اور زیادہ اچھا سیٹ اپ کر سکتے ہیں اور یہی سے سیڑھی اوپر چھت پر جانے کے لئے ہیں نیچے دو بیڈروم تھے اوپر تین بیڈروم ایک آپ کو ماسٹر بیڈروم دکھایا ہے ایک جیسے نیچے بیڈروم تھا اس کے بلکل اوپر بیڈروم ہے اچھی چیز جو یہاں نقشہ بنانے والے ہیں وہ ہر طرف سے اس کمرے کو ایک بہتر لک دی اگر آپ یہاں پر بیٹھے ہیں تو آپ ایسے بیڈروم میں لگے گا سامنے آپ کے لون ہے پردہ ہٹائیں گے اور ویسے ہی چیزیں وہ نظر آئیں گے بلکل سیم نیچے کی طرح اوپر بھی وہی سٹائل اپنایا ہوا ایک وال رکھی ہوئی ہے باقی بیڈروم میں اور یہاں بھی تھوڑا سا دیفرنٹ سٹائل علماریوں کا نیچے ریلنگ میں تھی اور یہاں پر وہ ہے اس کی کلر سکیم اس چیز کا بڑا خیال لکھا گیا اور یہاں پر دوسرا بیڈروم ہے وہ آپ کو دکھاتے ہیں تو یہ بیڈروم بھی بڑا زبدست ہے بڑا ہے اس کا سٹائل بھی بڑا اچھا اس میں تھوڑا سا زیادہ سمپلی فائی کیا گیا گیا اس کو وال بنانے کے بجائے اس میں دیوار پر آپ کو پینل نظر آ رہے اور یہاں بھی وہ ریلنگ سٹائل میں یہاں کی کبرز بگرہ وہ بنا رکھی ہیں اچھا اس کا بھی واش روم دیکھتے ہیں واش روم اچھا ہونا بیٹروم کے ساتھ بڑا ضروری ہے یہاں وہ شاور واش روم ہے جیسے نیچے ہم نے ایک بیٹروم میں دیکھا تھا بیسے یہاں پر اوپر اس کو تھوڑا چینج کیا گیا تو یہاں کی کلر سکیم مجھے بہت اچھی لگی ہے اوور آل گھر کی وہ آپ دیکھیں گے تو آپ کو اور زیادہ مزا آئے گا گھر تو بہت شاندار تھا آپ نے دیکھا مزا آیا آپ کو یقینی طور پر اب ہم آپ بتاتے ہیں کہ اس گھر میں کیا کچھ ہے جو آپ کو پوری مکمل پرائز میں مل سکتا ہے اس گھر کی قیمت ابھی جو ڈیمانڈ کی جاری ہے وہ چھے یار ہے چکوزی کے ساتھ آپ نے واش روم بھی دیکھے ہیں اور اس گھر کی طرح کی اگر آپ کنسٹرکشن بھی کروانا چاہتے ہیں تو اس کنسٹرکشن کے لیے بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں رابطہ نمبر اس وقت علی رزا کا آپ کو نیچے نظر آ رہا ہے اس گھر کو دیکھنا چاہتے ہیں خریدنا چاہتے ہیں تو آپ اس نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں اپنی رائے کا اظہار کومنٹ میں ضرور کیجئے کہ آپ کو یہ گھر کیسا لگا ہے